اچھا تو بسکلی میں اب کیا کروں گا میں اپنے قویشن کے حساب سے اپنا ٹیبل بنانے لگا ہوں گا اس طرح میری ساری وہ انسٹرکشنز آ جائیں گی جو میرے پاس کیون ہیں مطلب ایڈ ہے سبٹریکٹ ہے پھر اینڈ ہے میں نے وہ لکھ لی پھر آگے ان کے جون سے پہلی ایڈ ہے ایڈ کی جو پانچ سٹیپس ہیں وہ لکھوں گا اسٹرکشن فیچ سٹرکشن ڈی کوڈ ایکسیکیوٹ میمری اور رائٹ بیک ٹھیک ہے یہ پانچ معنی لکھتی ہے اور یہ میرے کولمز آگے دو تین آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اے کے باری میں دس سے بیس کولمز بنا لیں چھوٹے چھوٹے بھی بنا لیں تاکہ آپ کا پورا یہ سولو ہو سکے ٹھیک ہے اس طرح کولم بنا لینا اچھا سبٹریکٹ اس انسٹرکشن پہلی انسٹرکشن کی آئیڈی کے نیچے سے دوسری انسٹرکشن فیچ ہوتی ہے ٹھیک ہے فیچ ہوئی اب اس کے اندر کوئی ایسا سورس نہیں ہے جو پچھلے کے ڈپینڈنٹ ہو تو مطلب کہ یہ اوکے یہ سیدھی سیدھی چال جائے گی اس کو کوئی ایشو نہیں ہوگا چلنے میں کیونکہ یہ ڈپینڈ نہیں کرتی پچھلے کسی بھی انسٹرکشن کے ٹھیک ہے مطلب یہ سیدھی چال جائے گی پیرلر میں کوئی ایشو نہیں ہوگا اب اینڈ کے پار یہ ہی اینڈ کا سورس ایک ایسا ہے جو پچھلے کا ڈپینڈنٹ ہے مطلب یہ والا سورس یہاں سے مر رہا ہے ہمیں ٹھیک ہے تو یہ ڈپینڈنٹ ہے اینڈ کے ایڈ کے اندر انسٹرکشن تو فیچ ہو جائے گی اس کی انسٹرکشن ڈی کوڈ کے نیچے سے پچھلی والی کے اب جب آئی ڈی چلانا ہے تو آئی ڈی کو تو چاہیے یہ تینوں ریجسٹر دو تو اس کو مل جائیں گے تیسرا ریجسٹر کی ویلیو میں ابھی گاربیج ویلیو ہے اور اگر گاربیج ویلیو آئی ڈی کرتا ہے وہ ڈی کوڈ کرتا ہے ریجسٹر تو وہ تو ہمارے پاس صحیح آنسر نہیں آئے گا تو اس لئے ہمیں ڈیلے دینا پڑنا ہے جب تک ایڈ رائٹ بیک نکال لے یہ دیکھیں جی ہم ڈیلے دے دیں گے اور پھر اس کے آگے سے ڈسرکشن ڈی کوڈ ہوگی کیونکہ اب جب ڈی کوڈ ہوگی تو اس کے پاس ساری ویلیوز صحیح آ جائیں گی مطلب ایس ڈیرو کی ویلیو بھی صحیح آ جائیں گی کیونکہ وہ ریڈ بیک ہو جکا ہوگا پھر ایگزی کیونٹ ہوگا پھر میموری اور پھر ریڈ بیک ٹھیک ہے چلیں ہم اس لائن کو ہم یہاں پہ لکھ لکھیں اب یہ ہمارا پوری انسٹرکشن رننا ہوگی کیونکہ یہ ہماری لاس انسٹرکشن تھی یہ رائٹ بیک ہوگی ہے اب ہم نے اس کا ٹائم کالکلیٹ کرنا ہے ہر ایک کولم جو ہے ہر ایک کولم اس کو سائیکل بھی کہتے ہیں ہر ایک سائیکل دو دو سیکنڈ کا ہے اس طرح اوپر ہم ان کے ٹائمیں دے دیں گے کہ بھئی اس کو اتنا ٹائم لگا ہے اس کو اتنا ٹھیک ہے آہ سوری مطلب یہ پہلا کولم تھا دوسرا تی اس طرح ہم کولمز کے نام انسٹر کر دیں گے اب یہ نوے پہ جا کے ختم ہوا ہے ہم کریں گے ٹوٹل ٹائم فور ایکسیکیوشن ایکسیکیوشن اس اکول ٹو نائن ملٹیپلاہ بے ٹو سیکنڈز تو یہ بن جائے گا ایٹین سیکنڈز سٹرلنگ میتھڈ سے ہمارے پاس جو اس کا آنسر آیا ہے وہ آیا ایٹین سیکنڈز ٹھیک ہے